قیامت ہے قلب و جاں کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے سنگے آستان کے لیے کرم کرم کے تو رحمت ہے دو جہاں کے لیے تڑپ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے ناظرین پروگرام مذاکرہ میں میرے ساتھ مہمانان گرامی علماء اکرام خجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم الحسن نکوی صاحب کی بلا اور خجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فضا حسین مخاری صاحب آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے اور آج ہم رب کائنات کی ایک بہترین مخلوق فرشتے فرشتوں کے حوالے سے علماء اکرام سے گفتگو فرمائیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں خجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم الحسن نکوی صاحب کی بلا سے کہ وہ فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہرحال یہ جو موضوع ہے جاننا ضروری ہے کہ اس کائنات میں یوں کہہ لیں کہ اللہ کی جو ورک فورس ہے وہ ہے فرشت خداوند عالم کی جو مخلوق ہے ماشاءاللہ ایک تو خود فرشتوں کی حقیقت کیا ہے قرآن کریم نے ظاہر ہے کہ جنات کا اور انسانوں کا ذکر ہوا ہے جنات کے بارے میں ہے کہ بھئی یہ آگ سے جو ہمیں بنائے گئے ہیں اور انسان جو ہے وہ مثلا مٹی سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ کوئی اس حوالے سے قرآن کریم میں کوئی خاص بحث نہیں آئی لیکن علماء نے جو روایات سے اور جو چیزیں استفادہ کی ہیں اس میں یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نامرئی لطیف مخلوق ہے جو مجرد ہے عالم مادہ سے معورہ ہے ماشاءاللہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ ملائکہ نہ تو کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں نہ ہی نکاح کرتے ہیں نہ ہی وہ نکاح کرتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں عرش الہی سے جو آتی ہے کہتے ہیں نسیم خوبصورت ایک لطیف جو ہوایں چلتی ہیں اس سے وہ زندہ رہتے ہیں انسانوں کی طرح ان کی ضروریات نہیں ہے ہاں اس میں وہ آیت بھی موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم نے اپنے مہمان تصور کرتے ہوئے کھانا ان کے لئے تیار کیا تو دیکھا کہ وہ جو ہے ادھر ہاتھ نہیں کیا تو بہرحال تو فرشتے جو ہیں وہ بنیادی طور پر خدا کی ایک ایسی مخلوق ہیں نورانی مخلوق کہلیں فرشتوں کے حوالے سے اس اعتبار سے اور بحثیں بھی ہیں کہ ان کے پر ہوتے ہیں مثلاً یا بعض علماء نے کہا ہے کہ پر ہوتے ہیں بعض پروں کا ذکر ہے ویسے قرآن کریم میں جو ہے وہ سورہ فاطر کے شروع میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اولی اجنے حاتم ان کے دو پر ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اور اللہ چاہے تو زیادہ بھی ہوتے ہیں ہماری روایات میں بھی بعض حوالوں سے ذکر ہے کہ فرشتوں کے جو پر ہیں وہ بڑی تعداد میں بیان کیے گئے ہیں مثلاً ایک فرشتہ ایسا ہے اس کے ہاتھ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بارش کے قطروں کا حساب جو رکھتا ہے یا مرہوم شیخ جعفر ششتری نے تین فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو امام صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بحلال الشفاء ملی اس میں یہ بحث بعد میں آئے گی تو اس میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام دردائیل تحریر کیا ہے کہ اس کو اللہ نے سولہ ہزار پر دیئے ہوئے ہیں اگر یہ پر ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ پر اس عالم مادہ کے پرندوں کی طرح نہیں ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پروں سے مراد جو وہ طاقت پرواز ہے قوت پرواز اللہ نے اس مخلوق کو قوت پرواز جتنے زیادہ اس کے پر اتنے زیادہ اس کی طورت ہے جس کو آپ نہیں کہتے آپ ایک گاڑیوں کی پاور کو کسی زمانے میں میئر کرنے کے لیے ہورس پاور کے طور پر ایک تو شاید اس طرح کی کوئی چیز ہے خود قرآن کریم میں ایٹی ایٹ اٹھاسی آیتیں ہیں جن میں ملائکہ کا ذکر ہے ملک کے طور پر بھی ذکر ہے تیرہ آیتوں میں ملکین دو فرشتوں کا ذکر ہے تو اسی ملک کی جمع جو ہے وہ ملائکہ قرار دی گئی ہے تو امیر المومنین علی بن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبہ ہے اس میں مولا نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس میں یہی ہے کہ ملائکہ نہ تو ان میں کوئی سستی ہے نہ ان کو میں کوئی غفلت ہے نہ وہ بھولتے ہیں وہ معصوم خدا کی مخلوق ہیں اور باشعور مخلوق ہے خدا بند عالم کی دانہ مخلوق ہے البتہ یہ ہے کہ درجات کے اعتبار سے مختلف ہیں فرشتی اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ مختلف لگائی ہیں تو اس عالم کے اندر مختلف ان کے تو یوں کہا جائے بطور خلاصہ کے ملک یا فرشتہ جو ہے وہ خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے جو یعنی اپنی خلقت کے اعتبار سے عالم مادہ سے نہیں ہے عالم روح سے ہے عالم نور سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دوسرا جو ہے وہ ان کی مطلب ہے ان کی جو وجود کی جو خصوصیات ہیں ایک باشعور ایک عاقل مخلوق ہے خدا بند عالم کی طرف سے جو وضائف فرائض ان کو دیئے گئے ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہیں پھر یہ ہے کہ ان کے وجود میں پروں کا ذکر ہے بعض روایات جو موجود ہیں تقریباً ان میں پروں کا ذکر ہے اور بعض میں ذکر نہیں اور شاید یہ اس اس وجہ سے بھی ہے کہ فرشتوں کے درجات جو ہیں وہ خلقت کے مختلف ہیں یہ ایک ابتدائی ستار جی کیولا اسی سوال کو آپ کے طرف لے کے آتا ہوں فرشتوں کی حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على احل بیته الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْزِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ قَالَ إِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سبحان اللہ محترم ناظرین آپ کے سلام عرض کرتے ہیں آج کا موضوع فرشتگانِ خدا اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہے تو میں نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ بکرہ کی آیات میں سے جس میں کہا گیا ہے کہ پروردگار نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے کو بنائے گا کچھ زمین میں فساد پھلائے اور خون رزی کرے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اس سایہ مجیدہ سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کلام کیا دوسرا یہ پتا چلا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تیسری یہ چیز پتا چلی کہ ان کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے قبلہ مہترم نے ملائکہ کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں وہ لوگت کی بحث اور ان کے بارے میں بتایا کہ ملک کی جمع ہے ملائکہ تو یہ ایک ایسا موجود ہے جو کہ نامرعی ہے اور فرات طبیعی یعنی عالم طبیعہ سے نہیں ہے اور نہ ہی ایمومی طور پر ہر شخص کو فرشتے نظر ہی آتے ہیں یعنی جب نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس ہاتھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر آتے ہیں تو وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن سے کلام بھی کرتے ہیں جن پر بعض پر جو وہی لے کر آتے ہیں تو ملائکہ جو ہیں ان کا جو مقام و منزلت ہے وہ ظاہرہ کے بہت عال و عرفہ ہے اور کہا گیا ہے کہ ملائکہ جو ہے اللہ صدرہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ مشتق ہے الوقع واؤ قاف ہے تو اس کا معنی ہے رسالت تو کہتے ہیں ملک یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رسالت کو رکھتے ہیں یعنی پیغام رسانی یا اس کے لئے کچھ اور بھی تو یہ موجود مجرد ہیں یا جب مجرد ہم کہتے ہیں مجرد کا مطلب بہتہ خالی مجرد جب ہم کہتے ہیں یعنی مادہ سے خالی ہوتے ہیں موجود مادینی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پیغام رسانی یا رسالت یا جو بھی ان کی کوئی ڈوٹی لگی ہو اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں یا اس کی کائنات میں ان کی ڈوٹی لگی ہو تو پھر تو ان کو کہتے ہیں یہ ملک ہے فرشتے ہیں لیکن جن کی ڈوٹی ادھر نہیں ہے صرف وہ اللہ کی تصویح و تقدیسی کریں تو ان کو کہتے ہیں روح کہتے ہیں وہ ملا صدرہ جو ہے ان کو روح کہتے ہیں اور قرآن مجید میں چونکہ ان کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سریحن بات نہیں آئی جیسے کہ انسان کے بارے میں آیا ہے کبھی کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے خلق کیا ہے کبھی کھنکتی مٹی سے کبھی مثلا وہ پانی والی ملیوی مٹی سے کبھی تو کہا گیا ہے پھر کہ نفق تو فی ہے میں روح ہی اور جب ہم اس میں اپنی روح کو داخل کر دیں فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں تو فرشتوں کے مطلق اس طرح سے بات جیسے یہاں مٹی کی بات کی گئی ہے یا جنات کے لئے کہا گیا ہے کہ ان کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا گیا تو اس طرح سے فرشتوں کے مطلق اس طرح سے واضح بات نہیں لیکن چونکہ روایات جو کہتی ہیں کہ یہ نورانی مخلوق ہے چونکہ جب یہ نہ آگ سے ہے نہ مٹی سے ہے تو پھر یہ اللہ کے یعنی وہی روح یا مثلا نورانی مخلوق ہے حسن زادہ عاملی ہیں ہمارے بہت بڑے فلاسفر ابھی زندہ ہیں خدا وندہ عالم ان کو طول عمر دے تو ان کی کتاب ہے ہزار و یک نکتے اس میں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فرشتے جو ملائکہ جو ہیں اصل میں وہ قوائے ہستی کو کہتے ہیں یعنی اس نظام کائنات میں جو قوتیں ہیں تو ان قوتوں کو ملائکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی سے پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ تمام ملائکہ کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو جو امرا خلیفت اللہ ہے تو ان کے سامنے سب نے سجدہ کیا یعنی خلیفہ الہی کے سامنے تمام قوتوں جو بھی ہیں وہ ساری قوتیں اس کے سامنے جو ہیں وہ سربسجود ہیں تو قوہ ہستی کو انہوں نے مطلقا اس سے تعبیر کیا ہے اور فیضِ کاشانی ہے ہمارے ایک اور بزرگ عالم ان کی کتاب علم یقین انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس جہان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ایک قوت حاکم ہے قوت روحانی اور وہ اسی کو زبان شریعت میں ہم ملائکہ کہتے ہیں اور بعض متقلمین انہوں نے کہا ہے کہ ملائکہ اجسام لطیف رکھتے ہیں اور نورانی ہیں اور وہ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں متمثل ہو سکتے ہیں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ فرشتے جب کسی اور شکل میں آتے ہیں تو جو نجو سلین ہیں ان کی شکل میں نہیں نہیں آتے لیکن باقی جو انسان کہہ لیں یا ہیوان کہہ لیں اس کی شکل میں آ سکتے ہیں اور فلسفہ جو ہیں ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسے جوہر ہیں جو قائم بزات ہیں اور اپنی ذات میں مجرد ہے اور ان کو دو قسم کیا گیا ہے ایک وہ جو اس خائنات کی تدبیر میں اللہ کے ازن سے کائنات کی تدبیر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی تصویر تقدیس میں مشغول رہتے ہیں تو لہذا جو ملائکہ ہیں یہ ان کا جو نظریہ یا تصور ہے یہ صرف اسلام میں نہیں پہ آیا جاتا بلکہ زورتشتی مذہب جو ہے اس میں بھی ہے فرشتوں کے رول کو مانا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندگان اور اس کے نوکروں کی حصیت یہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دستورات اس کے جو قوانین ہیں یا اس کے جو حکم ہیں ان کو اجراء کرواتے ہیں البتہ مومنین کی حمایت کرتے ہیں اور کافروں کی تنبیہ کرتے ہیں اللہ کی وحی کو انسانوں تک ظاہر جو ان تک ہم کیا تک مہنچاتے ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم خدا بند عالم کی مخلوق فرشتوں کے خوالے سے علماء اکرام سے استفادہ کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لئے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہمارے